اسلام علیکم میں ہوں مدیہ عباسی اور آج ہم بات کریں گے شندور پولو فسٹیول کے حوالے سے یہ پاکستان کا ایک ایسا فسٹیول ہے جس میں بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاہ یہاں پر آتے ہیں شندور کے مقام پر اور ہر سال یہاں پر سات سے نو جولائے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے سیاہوں کا آنے کا اور پولو میچ ہوتا ہے اس پولو میچ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی رول فالو نہیں ہوتا فری سٹائل پولو کھیلی جاتی ہے اور دنیا کے سب سے اونچے مقام پر یہ گراؤنڈ موجود ہے اس کے حوالے سے ہماریسا موجود ہیں میروائی سکل جی ان سے مزید جانتے ہیں حسید علیکم سلام مثال علیکم سلام سر شندور میلے کے حوالے سے تھوڑا سا ناظرین کو آگاہ کیجئے گا کیونکہ آپ وہاں رہ چکے ہیں کافی کلوزلی جانتے ہیں تو دیکھو شندور میلہ پہلے تو صرف ایک میچ ہو گتا تھا ناظرین کو بتایتا چلوں کہ جب ان گلگت اور چترال کا میچ ہوتا ہے تو اب سمجھوں انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے بہت جوش و خروش ہوتا ہے کراؤل میں بہت زیادہ یہ بہت سے وجہوں سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے سب سے پہلی وجہ یہ کہ دنیا کا سب سے ہائٹڈ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولو یا گراؤنڈ فیلڈ ہے اس پہ ہے سیکنڈلی کہ فری سٹائل پولو اس کو کہا جاتا ہے اور فری سٹائل پولو صرف اور صرف یہی پہ کھیل جاتے ہیں دنیا نور پہ ہی نہیں کھیل جاتا فری سٹائل پولو کا مطلب کہ اس پہ کوئی رولز روگولیشن کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے چیک لاری ہوتے ہیں وہ فریلی کھیلتے ہیں تو اس میں چوٹ بھی غیر بھی رہتی ہے تو یہ مور لائک اجازبہ دین اکیل اور چونکہ دونوں علاقے کے لوگوں کو اس کے ساتھ لگاؤ بہت زیادہ ہے دوسرے جیسے جب ان کے میچ ہوتے ہیں تو آپ کبھی جب ان کے فیلڈ پہ ہوں تو آپ دیکھ احران ہو جائیں گے کہ کیسے مطلب اتنا جوش اتنا ولولا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ میں خود باپر موجود تھا ایک ٹین تھی تو وہ اس کی دو فنگرز ٹوٹی بھی تھی اور اس کو پتا تب چلا جب میچ ختم ہوا تو تب تک جب تک میچ کے اندر تھا تو اسے پتا نہیں چلتا اب اس طرح کی سیچویشن ہو اس میں کہے ہیں دوسرا اس میں میوزک ایڈ ہوتے ہیں کیونکہ پولو جو ہے اس کا میوزک جو ہے نا وہ اس کا حصہ ہے وہ لازمی ہے اور دوسرا ان کا کلچر ہے تو لوگ ایڈا ٹائم بہت سے چیزیں انجوائے کرتے ہیں وہاں پہ کہ ان کا کلچر بھی جال لیتے ہیں ایک نیو فیسٹیول ہے ایڈا فیسٹیول ہوتا ہے پھر سونگز ڈیفرنٹ موسیق موسیقی اچھے اس پولو کے ہسٹری کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا آقا کریں دیکھے یہ تو ڈیفرنٹ جو ہے سکول آف تاوٹس ہے وہاں پہ کچھ کہتے ہیں کہ جو الٹت و بلٹت جو دو کلے ہیں وہاں پہ ہیں تو ان کے بیچ بچاؤں کے بیچ میں یہ سارا کچھ ہوتا تھا مقابلہ ہوتی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس سے بھی بہت پہلے جب لوگ یہ ہوتے تھے بڑے بہت درون یہاں پہ لشکر وغیرہ جب آتے تھے تو ان کی اپس میں بھی مقابلہ ہوتے تھے تو اب ڈیفرنٹ سکول آف تاوٹس ہے اس کا مطلب کنفرمیشن کسی سے بھی نہیں کیونکہ ڈیفرنٹ سکول آف تاوٹس چیزیں بتا رہی ہے انگلینڈ میں کہا جاتا ہے کہ بہت سی چیزیں میں شوایت دفلنٹری ڈسکوری وغیرہ سب نے یہ بات کی ہے کنفرم ہے کہ یہ سب سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے تو اس چیز کا تو اب پتہ نہیں کہ انگلینڈ سے ہٹ کر کے سب کے مطلب سیونٹی ایٹی پرسنٹ لوگوں کا مانلا یہی ہے کہ یہاں ہی اس کو کتنی وزیرائی حکومت پاکستان کی سرف سے دی جاتے ہیں آلفورشنیٹلی جیسی چیز پہ ہم مارک آ جاتے ہیں ہمارے پاس ایک ایسا 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 جو پوری دنیا میں اکلوتے ہی مطلب ایک واحد پلیس واحد سپورٹس ہے جو پوری دنیا میں صرف یہی کہہ رہ جاتے ہیں اور اس کی یہاں پہ جو ماؤنٹنز لور ہے اور جو سیاہ ہے سیروتیپ ٹوریزم ہے اس کے حوالے سے ہمارے پاس گولڈن اپرچنٹی ہیں مگر لوگ اس کو ایسا ایسا نہیں کرتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ اس طرح اس کو دیکھتے نہیں مطلب اگر آپ جائیں وہاں پہ تو آپ کا بگئی ہی وہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ کوئی وارش روم کھڑا رہے ہیں لوگ جاتے ہیں وہاں پہ پانی بسات لے جاتے ہیں وہاں پہ ٹینٹس بھی لے جاتے ہیں وہاں پہ جو بھی ہے سب کچھ وہاں پہ خود آرنج کھڑا پڑتے ہیں وہ صرف اس میلے کے حد تک عمران خان تو کافی توجہ دیتے ہیں ٹوریزم کے آرنجز Valerie اس طرف سننے میں آیا کہ اس طرف آرنجز بنید میری نصر ہم بھی چونکہ ایرا میڈیا ہم ورستی ہمارے جو سپن سٹھی پروڈکشن ہے وہ بھی اس سے لنک ہے اس دفعہ اور ہم کوشش کریں کہ اس دفعہ جو یہ پروگرام ہے باقی جتنے بھی فیسٹویلز وہاں پہ اسے زرہ ہٹ کر کے ہو اور زرہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوا اگر کرونا کا وہ سچویشن نہ آیا تو تو دس ٹائم بھی ویڈیفرنٹ بہت علاق کر کے ہوگا تو ناظرین کو بتا دے جلے کہ اس دفعہ ریڈی رہی ہے کہ کرونا والے سچویشن نہ آیا اور چیزیں ہوئیں تو اس دفعہ جتنے ارسا گوزرہ ای ایس میں لے کا اس دفعہ سب سے منفرد ہوگا اس لئے کہ ہم اس پارٹ آف دیم بات اس لئے کہ امران خان اس کو زرہ ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا اس سے ہم کتنا ایکانومی کو ہمائی بوسٹ مل سکتا اگر ہم ٹوریزم کے حوالے سے ایسے ایونٹس کو ہم زیادہ ہائلائٹ کرے ہیں اور اس پہ توجہ دے تو دیکھیں بہت سیسے موالک ہیں جو سب ٹوریزم پہ جاتے ہیں اور آپ کے پاس اگر ایسے علاقے نے کہ جی بھی جو ہے نا پاکستان کے مجھے بہت پسند ہے اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ اس میں گو بی ڈیزرٹ والا ماحول چھانا دیکھنا چاہتے ہیں کہ گو بی ڈیزرٹ کی طرح ڈیزرٹ ہو تو وہاں پہ اویلیبل ہے خوبصورت پرار لش کریم تو وہاں پہ اویلیبل ہے ڈراہ یعنی کامینکن جو پورا سلسلہ ہے اگر وہ چاہتے ہیں تو وہاں پہ وہ اویلیبل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت ہی خوبصورت علاقے ہر طرح کی اگر آپ پیومنٹ اس میں چاہ سکتے ہیں بیلیاں خوبصورت بیلیاں خوشک بیلیاں ڈیزرٹ جس طرح کی آپ چھانا چاہتے ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو مہائیہ ہے اور ڈیفرنٹ کلچرز اتنے عجیب کلچرز ہیں کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی جب جا جائیں گے یہ شوق ٹو نو اور دوسری بات جیوی گلدیل کلدستان سے ایک اور چیز بھی ہے کہ وہاں پہ بہت کم اریہ میں بہت زیادہ زمانے بولی جاتی ہیں اگر اگر ہم ان کو فوکس کر سکے تو ہم بہت کارمی پہ ہمارا بڑا چاہ سر پڑتا ہے کیونکہ آپ پہ ڈیریکٹلی بہت کم لوگ جائیں گے وہ یہاں سلامباد سے ہوتے ہوئے اگر یہاں سے کوئی جانا چاہے تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے شندور میلک کے حوالے سے ہاں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پہلے سے تیاری کر کے رکھیں کیونکہ آپ ایسا نہ ہوگی شندور میلک لے جائیں آپ ایک ویک پہلے چلے جائیں اور تاکہ وہ باقی ایریہز بھی انجوائز کر سکے اور وہاں پہ رہتے ہوئے شندور میلک لے پرپریشن کریں اور ہاں وہاں پہ کوئی اس طرح سسٹم نہیں ٹینٹس وغیرہ کو اپنے ساتھ لے جائے اور اپنے جتنی بھی انتظامات ہیں جتنی کانے پینے کے ہیں جتنی رہنے کے ہیں جتنی ضروریات ہیں وہاں پہ ساتھ لے جائے کیونکہ وہاں پہ آپ کو کوئی فیسیلٹی آویلیبل نہیں ہوگی اگر آپ نے شندور میلہ دیکھنا ہے یا انجوائے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنا انتظام کر کے جانا پڑے گا اور وہاں پہ ابھی تک کوئی ایسا نظام نہیں ہے پانی کا واشروم کا تو جو بھی لوگ جانا جاتے ہیں ان سے ہماری یہی درخواست ہوگی کہ اپنے ساتھ پوری پروپر چیزیں رکھ کے لے کے جائیں اور میلہ انجوائے کریں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ